یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم اب ایمان والوں کو حکم رعیت دی جا رہی ہے کیونکہ صورت تو نسام مدنی ہے اس کے مختلف پہلوں سے مدینہ المنورہ کی جو ایک زندگی ہے وہ مختلف پہلوں سے سمجھائی جا رہی ہے سکھلائی جا رہی ہے اب گھرے لو معاملات تھے اور گھر کے اندر کی خواتین کے تھے وہ معاملے کرنے کے بعد بھی گھرے لو معاملات یہ ہیں اب بہر کے معاملات جو ہیں آپ کے میاں بیوی نکاح وغیرہ ہو چکا اب کچھ کھانا پینا اب کوئی تجارت کوئی مال ان کے خرچے کیسے یہ نہیں ہے کہتے جب مال آتا ہے تو چاہت آتا ہے چاہت ہوتی ہے کہ نکاح ہو جائے جب نکاح ہو جاتا ہے تو چاہت ہوتی ہے کہ مال آئے دونوں میں سے ایک چیز لازم ملزوم ہے اب یہ ہے کہ جب مال کی بات آئیے تو اب مال کے احکام اللہ پاکنے جاری فرمائے کہ مال کو کیسے کرنا ہے کہ تم باطل طریقے سے دوسروں طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ ہے کہ تم اگر اپس میں کرا سکتے ہو تو راضی رحمہ باہم راضی ہو کر تم تجارت کرو اور اس سے کماؤ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو قتل مت کرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمَا اللَّهَ جَلَّا جَلَالُهُ تمہارے ساتھ رحیم اور رحمت اور بہت ہی مئربانے وَمِنَّ فَلْذَالِكَ عُدْوَانَ وَظُلْمًا فَصُوفَنُسْلِحِ نَارَا وَقَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور جو کوئی ایسا کرے مطلب یہ ہے کہ وہ حرام طریقے سے کھانا پینا اور حرام طریقے سے کمانا شروع کرے تو اللہ جللہ جلال فرمارے ہیں اور ظُلْمًا فَصُوفَنُسْلِحِ نَارَا ہم ان قریب ان کو جہنم میں ڈال دیں گے وَقَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ایسا کرنا اللہ کے لئے آسان ترین ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے قبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے صغیرہ گناہ کیونکہ خود بخود اللہ جللہ جلال و معاف فرما دیتے ہیں یہ کہ وضو کیا وضو سے صغیرہ گناہ معاف ایک نماز دوسری نماز صغیرہ گناہ معاف اگر تم بچتے رہو گے پھر کیا ہوگا وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور تمہیں بہت بہترین باعزت جگہ میں داخل کریں گے